نمسکار خبر اتراخنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ گورو راج اندرہ بلٹین کی شروعات اتراخنٹ کو ڈرکس فری کرنے کا جو سنکلپ لیا ہے سی ایم کے سنکلپ کو لے کر پولیس کا بھیان لگاتار جاری ہے ساتھی بتا دے کہ دہرہ دون سے چرس اور گانچے کے ساتھ دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے نشے کے خلاف پولیس کا موڈ ہے ایکشن موڈ میں دکھائی دے رہی ہے پولیس چرس کے ساتھ دو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں آروپیوں سے گہنتہ سے پوچھتاش کی جا رہی ہے سی ایم دھامی نے دو ہزار پچیس تک اتراخنٹ کو ڈرکس فری کرنے کے جو سنکلپ لیا ہے اس کے مدنظر سی ایم کے سنکلپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس کا ابھیان لگاتار جاری ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پولیس لگاتار ایکشن موڈ میں دکھائی دے رہی ہے رائپر پولیس نے کل ایک اچھا کام کیا ہے انہوں نے ایک ملجم ہے گلجار یہ مرزاپور کا رہنے والا ہے اس کے پورو بھی اپرادی کے تیاز ہے اس سے دو کلو گانجا برامت کیا ہے سوری دو کلو دو کلو چرس برامت کیا ہے اس کا انتراشتی مارکٹ میں قیمت جو ہے پانس لاک روپیہ ہے اس کا پورو بھی اپرادی کے تیاز ہے جگہ دری حریانہ میں اور مرزاپور میں یہ پہلے بھی جیل جا چکا ہے مدر اتراخن کے ترستریہ چناؤ کو لے کر ہار کو لے کر بی ایس پی کے بیدھائیک حاجی سروت کری منساری اور محمد شہزاد نے روڑکی میں ایک پریس کانفرنس کا ایوجن کیا بتا دیں کہ ایوجن کرتے ہوئے بی ایس پی کے ہی پردیش ادیکش آدیت بریجوال اور پردیش پربھاری نریش گوتم پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا ترستریہ چناؤ کے دوران پردیش ادیکش اور پردیش پربھاری نے اپنی منبانی کرتے ہوئے اپنے سگے سمبندیوں کو ٹکٹ بطرت کیے جس کے وجہ سے چناؤ میں بی ایس پی پرتیاشیوں کی ہار ہوئی ہے انہوں نے کہا آروپ لگاتے ہوئے یہ بھی بتایا چناؤ میں ٹکٹ بطرت کے دوران کشتریہ دروی کرن کے مطاوق کینڈیڈیٹ کا چین کیا گیا جس سے بی ایس پی کی ہار ہوئی ہے اگر پردیش ادیکش میں ہمت ہے اگر اس میں قوالٹی ہے تو وہ جلہ پنچہ تا دس کا پرتیاشی لڑائے ہم بھی کام کریں گا وہ بھی کام کریں قدم سے قدم ملا کر اندہ سے کام نہ ملا کر اور ہر بلوک پر پرتیاشی بوجن سماج پالٹی کا لڑانے کا کام کریں تب ہم اسے پردیش ادیکش ماننے ہی اگر وہ گھر میں بڑھتا ہے درک ہے وہ ویدھائی کی ماں جلہ پنچہ تا دس میں پرتیاشی نہیں لڑاتا وہ بلاگ ماں پرمو کی ماں پرتیاشی نہیں لڑاتا تو ہم اسے ادھاکس ماننے کے لئے تیار نہیں سہمت ہوں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہی میرے ساتھ ہوا ہے سنگٹن میں ہم دونوں ویدھائی کو گھر بٹھایا گیا ہے جانبوچ کر بٹھایا گیا ہے جو لوگ ٹکٹ ماتنے کے حق دار تھے ان لوگوں نے ٹکٹ تو مات دیئے پھر انہوں نے کوئی سودھ لی جا کر کنڈیٹو کی کہ میں کنڈیٹو کو جزارے کا کام کون کرے گا مدر اتراخن کی محلہ سسکتی کرن اور بال وکاس منتری ریکھا آرے نے حل دوانی میرازٹری پوزشن ابھیان کے سماپن سماروں میں شرکت کی اس دوران کیونیٹ منتری نے محلاؤں کو مہا لکشمی کٹ کا وطرن کیا کیونیٹ منتری ریکھا آرے نے کہا کہ لینگک سمانتہ اور سکشہ کی سمانتہ کے لئے راج سرکار کئی کارکرم چلا رہی ہے انکتہ ہتیاکان کے ماملے پر کیونیٹ منتری نے کہا کہ اس ماملے کی جوانچ ایسائیٹی ٹیم کر رہی ہے اور انکتہ ہتیاکان کے آروپیوں کو سکت سے سکت سجا دلائی جائیں گی جس پرکار سے مانیو مکھی منتری جی نے جس پرکار سے پوری سرکار نے انکتہ بھنڈاری کے ماملے میں جتنی بھی سمیت دے سمیں جو جو چیزیں جنبھانوں کے انکول بھی اور جو جو چیزیں سمیداری پرکریہ کے تحت بھی ہو سکتی ہیں وہ سارے نڈنے لیا ہیں میں مانتی ہوں کہ اس سے پہلے اتنے تبرد گتی سنڈنے کبھی کوئی سرکاریں نہیں لیتی ہیں لیکن ہماری سرکار نے دھامی جنے لینے کا کام کیا ہے ایسائیٹی کے بیٹھان سے لے کر اور فاسٹ ریک کوٹ کے لیے اگرہ کرنے سے لے کر اور پریوار کو آرثک مدد کرنے سے لے کر سبھی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں پردیش کے محلہ اور بال وکاس منتری ریکھا آرے نے لالکوا پہنچ کر ساتھی ساتھ کھڑکپر گاؤں کا بھی دورہ کیا یہاں انہوں نے مرتقہ انجلی کے پریزنوں سے ملاقات کی بتا دیں کہ کیبنٹ منتری نے پیڑت پروار کو چار لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے کی آرثک سہیتہ راشی بھی دی آپ کو بتا دیں کہ دو اگست کو کھڑکپر میں سترہ سال کی نابالک لڑکی انجلی کی ہتھیا کر دی گئی تھی پولیس نے اس ماملے میں آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا ماملے کے سامنے آنے پر پردیش کی محلہ ایوم بال وکاس منتری ریکھا آرے نے پیڑت پروار سے ملاقات کر ہتھیاروں پر کڑی کاریوائی کرنے ساتھی آرثک مدد کا آسواشن دیا تھا مرتقہ کے پریزنوں سے ملنے کے بعد کیبنٹ منتری نے کہا کہ اس ماملے میں پولیس کو اچھت کاریوائی کرنے کے آدھیش دیئے مرتقہ کے لگتا ہے کہ اس کا جواب تو ماننے بڑھائی جی دیں گے اور مجھے لگتا ہو سکتا ہے ان کی کوئی ویستتہ رہا ہو ہو سکتا ہے ان کو ابھی اس بات کی جانتاری نہ ہو پہ ہو سکتا ہے وہ یہاں پر نہ ہو میرے کو ابھی اس بارے میں کو جانتاری نہیں ہے اب انہوں نے یہ باہوانا بیٹی کریں تو نشت رو سے میں ان سے بات کروں گا انہوں نے یہاں جب ان کو یہ پتا چلا سارا وشت سنگیان میں لائے گیا تو بیٹی کا دھوچی لیتے ہوئی کیونکہ ابھی ابھی تٹنا ہے جو بھٹی ہے وہ بہت دکھت ہے اوہ دکھت کی بھرپائی ہم لوگ آرثی گروپ سے اگر ہم اسے تو یہ کریں گے تو شاید اس کو وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو آرثی روح سے جو ایک سرکار دوارا نیت ایک راچی ہے اس کو دینے آج مانے ریکھاری جی سواتا آئی جبکہ اس سے ان کا ماترت بہو پتا چلتا ہے ان کا سماج کے پرتی لگاؤ پتا چلتا ہے میں آبھار بیقت کرتا ہوں مانے مخمتری جی کا مانے پروبھاری منتری جی کا مخمتری جی سے کہنا چاہیے تھا ہمارے بارے میں مانتری مہدیہ جی کا بہت بہت آبھاری محسوس کر رہے ہیں کہ وہ دوسری بار یہاں پر آئی اور انہوں نے ڈاڈس بڑھانے کا کام کیا ہے حالکہ جو نقشان ہو چکا ہے وہ تو ہوئی چکا ہے لیکن اب اس پر اس پریوار کی مانگ ہے کہ اس میں ہمیں نیایی ملے باقی پیسہ یا پھر یہ تھوڑی سی آرثیق سہتہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ادھر جورج ایوریس چکشتر سے پریٹن ویباگ دورہ ہمال ہے درشن نام سے ہیلی سیوہ کارمب ویشو پرٹیٹن دیوست پر کیا گیا تھا جس کا سنچالہ نے ایک نیجی کمپنی کی اور سے ہمال ہے درشن کے انویگت پریٹکوں اور اسثانی نیوازیوں کو ہیلی کافٹر سے کشتر برمڑ کرایا جا رہا ہے جس کو لے کر کانگریس پارٹی نے بلود کرنا شروع کر دیا ہے بتا دیں کہ ان کا کہنا ہے کہ وائلڈ لائف سنچوری ہونے سے وہاں موجود زنگلی جانوروں اور پشو پکشیوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے کوتوالی مسوری میں کانگریس پارٹی نے جلا پرصد ادھکاری کی خلاف لکھت تحریر دے کر ہیلی سیوہ کو بند کرنے کی مانگ کی ہے اس کا ہم نے کل وہاں پر جا کے بیروت کیا گا اور ہم نہیں چاہتے گی یہاں پر یہ اہلی سیوہ چلیں کیونکہ وہاں پر وائلڈ لائف سنچوری ہے اور ایکو سنسٹل جون ہے اور کس پرکار ان کو ان محباتی ملی ہمیں یہ نئی سمجھ میں آرہا کیونکہ وہاں پر اتنے جنگلی جانور ہیں لوگ پریٹک جو ہے دور دور سے برڑ بوچنگ کے لیے آتے ہیں پرنتو یہ ہیلی سیوہ چلے سے سب جو ہے جانور وہاں سے بھاگ جائیں گے در کے مارے اور جتنے برش اپکشی ہیں وہ بھی وہاں سے اڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے تقریبا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہیلی سیوہ یہاں پر نہیں چلی چاہتے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں یوپی سے اتراخن کو ملا ہوتیل الکنندہ جلد ہی فائل سٹار ہوتیل بنے جا رہا ہے اس فائل سٹار ہوتیل میں سویمنگ پول اور اوپن ٹیریس سے لے کر تمام اتیادنک سوویدھائیں ہوں گی بتا دے کہ اتراخن کا پریٹن محکمہ ان دنوں ضرور شور سے تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے پریٹن سچیو سیس رویشنکر نے جہاں ان دنوں ہوتیل الکنندہ پہنچ کر وکاس پرادکران جی ایم وی این جلا پرشراسن کے ادھگاریوں کے ساتھ انترین روپ دینے میں لگے ہوئے ہیں تو اسی کے لیے کئی بڑے ہوتیل گروپوں سے سمپرک بھی کیا جا رہا ہے جہاں اب بردمان میں جو ہے جی ایم وی این چلا رہا ہے یو پی ٹوریزم سے ہمیں پراتھ ہوا ہے اس جگہ میں جو ہے ایک پائی سٹار ہوتل بنانا ہے کرکے ایک پلان چل رہا تھا تو اس میں آلڑی ایک بار ٹنڈر بھی ہوا تھا اس میں کچھ بندوں پر جو ہے آپتیاں تھی اس کو نرہ کرن کر کے ابھی ہم دوبارہ ٹنڈر کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو اس میں جو ہے ابھی آج ایک انٹرنل دسکشن رکھا تھا اس میں براؤڈلی ہم نے جو ہے کہیں سارا مردوں پر جو ہے رہنیتی بنایا ہے بہت جلدی جو ہے اس کا آگے اگرم کاروائی کی جائے یہاں کہیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار خفروں قصصے سلا لگاتا آر جاری ہے پنجاب ہے جسویت کا ٹھکانہ ممبئی ہے آدرش کا آشیانہ کھرال کا گوھن ننیوازی کھلکاتا میں جن میں ہے کاشی ہر ہندوستانی کی شام اے آر بی بیارنگ جوڑے سارا ہندوستان اگر آپ اترکارتا کے شیطر میں کریئر بنانا چاہتے ہیں تو ہم سکھائیں گے آپ کو الیکٹرونک میڈیا کے ہر گون جلدی کریں سادنا اکیڈمی پور میڈیا ایسٹریز میں ایڈویشن شروع ہو چکے ہیں صرف کچھ سیٹے بچی ہیں تو دے بلکل نہ کیجئے ہماری کانٹیکٹ نمبر ہے 9999131700 9999101800 یا فیضہ آپ ہماری ویبسائیٹ www.sadnamedia.com پر ویزٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں noida.sems at the red gmail.com پر ایمیل بھی کر سکتے ہیں 100% جو پلیسمنٹ کی گیارنٹی آج یہ سمپرک کریں مکش منطل یوگی آدیت تیراسی کے نیفیدوں میں اتر پردیش بکاس کے نئے آیام کر رہا ہے اتر پردیش کے لوگوں نے مل کر یوگی آدیت تیراسی کے نیفیدوں میں اتر پردیش کی پوری تصویر بدل دیا ہے اتر پردیش کہاں کونہ نئے سپنوں کو لے کر کے نئے سنکل کو لے کر کے اب تیر گپی سے توڑنے کے لیے سیار ہو چکا ہے چھے ماہ وکاس کے پرگتی اور وشواس کے ہم نرما ایڈوانس ہیں من کی طرح کپڑے بھی ساف رکھتے ہیں پنجاب ہے جسپریت کا ٹھکانہ ممبئی ہے آدرش کا آشیانہ کیرال کا گووینڈا نیواسی کلکاتا میں جن میں ہے کاشی ہر ہندوستانی کی شان اے آر بی بیارنگ چوڑے سارا ہندوستان اگر آپ پترکاریتا کی شیطر میں کریئر بنانا چاہتے ہیں تو ہم سکھائیں گے آپ کو الیکٹرونک میڈیا کے ہر گون جلدی کریں سادنا اکیڈمی فور میڈیا ایسٹیڈیز میں ایڈویشن شروع ہو چکے ہیں صرف کچھ سیٹے بچی ہیں تو دیر بلکل نہ کھیجئے ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9999131700 9999131800 یا پھر آپ ہماری ویبسائٹ www.sadnamedia.com پر وزیٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں noida.sems.gmail.com پر ای میل بھی کر سکتے ہیں 100% جو پلیسمنٹ کی گیارنٹی آج ہی سمپر کریں برکوا سواغت ہے اپنا خبروں کا روک کرتے ہیں اودھن سنگ نگر میں گرامیڑوں کی سمسیا کے سمادھان کے لیے جلہ پرشاسن نے ای سمادھان چوپال پہل کی شروعات کی ہے اس کے تحت جسپور کے گاؤں دیویپورا میں دوسری ای سمادھان چوپال کا آئیوزن کیا گیا سمادھان چوپال کے جریعے سے دیویپورا اور آس پاس کے گرامیڑوں نے اپنی شکایتیں ادھکاری کے سامنے رکھیں اس چوپال میں خند وکاس ادھکاری اور سنچائی بیباگ کے ادھکاری موجود رہے اور اور زلہ ادھکاری ادھم سے ہیں نگر سمیت ان بیباگوں کے ادھکاریوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کی مدد سے گرامیڑوں کی سمسیہوں کو سنا ساتھی آپ کو بتاتے کہ کارکرم کی جانکاری دیتے ہوئے ایس ڈی ایم سیما وشوکرما نے بتایا کہ دیویپورا گاؤں میں ای سمادھان چوپال لگائی گئی ہے جس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے گرامیڑوں کی شکایتوں کو سنتے ہوئے ان کا سمادھان کیا گیا سمیت کی یہاں پر کمی تھی یہ گھنجے کا ہی پروگرام تھا تو اس میں بھی 32 سیتیس شکایتیں یہاں پر موقع پر آئی بھی تھے اور اس میں میکسیمم شکایتوں کا نشتاران موقع پر کیا گیا اور کچھ سکایتیں جو جانس کا بھی سائی تو اس میں جانس کی نردیش دیلے گئے لیکن اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ سارے بھی بھاگ کے عدیگاریاں پر تھے اور جو یہاں پر موجود نہیں تھے تو ویسی جے گنیکٹ تھے مدرزلال موڑا میں دشہرہ محوتصف کی تیاریاں زوروں پر ہیں محوتصف کو سفل بنانے کے لیے لگاتار دشہرہ محوتصف سمیتی جھٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ دشہرہ سمیتی کے عدیقش عزیت کارکی نے بتایا کہ پچھلے دو سال سے کورونا سنکمر کی وجہ سے محوتصف سنچھپت روپ سے منایا جا تھا لیکن اس بار محوتصف کو دھومدھام سے منایا جائے گا بتا دے کہ علموڑا زلے میں اس بار دشہرہ میں قریب 22 پتلوں کا نرمان کیا جا رہا ہے محوتصف کو خاص بنانے کے لیے دوبائی سے آرکیسٹر بلایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سانیہ سٹیڈیم میں سانسکر کارکرم کا بھی آئیو جن کیا جائے گا نموڑا آئیو 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 آیو آئیو آئیو علموڑا کا دشہرہ ہر سالی بھوی روپ سے منایا جاتا ہے اور اپنے انوٹھے پن اور ریوطہ کے کارن دے سو پس دی بھی ہم لوگ قریاء کر رہے ہیں کہ بھی ان کا بھی جالوس نکالا جائے اور عستانی سٹیڈیم میں بھری آتی اس واجی کے ساتھ جو سانسکتی کاریگرم ہوتے ہیں اس میں اس بار ہم لوگ دوبائی سے ایک اورکیشٹا بینڈ بلا رہے ہیں جس سے کی ایک الگ طریقے کا سنگیت ماحول ہمارے سہر کے لوگوں کو مل سکے اگلی کبر کا رکھ کرتے ہیں الموڑا میں ان دنوں رات تک رام لیلا منچن کی دھوم مچی ہوئی ہے بتا دے کہ الموڑا میں رام لیلا منچن کا اتحاس کافی پرانا ہے سن اٹھارہ سو ساٹھ میں بدرشور مندر سے الموڑا میں رام لیلا کی شروعات ہوئی تھی اور کسی کالکھنڈ میں سیکڑوں جگہوں پر رام لیلا کا منچن ہوا کرتا تھا وہیں ورطمان میں یہ سمٹ کر آدھا ہی رہ گیا ہے ساتھی راگ راگنیوں پر آدھارتی رام لیلا کے پاترکڑے ابھیحاس کے بعد اپنی انوکھی کلا کو آج بھی سنرکشت کر رہے ہیں لیکن اس سناتن پرمپراہ سنسکرتی کے سنرکشڑ میں راج سرکار کی اور سے کوئی بھی پہل نہیں کی جا رہی ہے ادھر الموڑا سے بدہائک منوشتیواری نے کہا کہ الموڑا ایک سانسکرتک شہر ہے پچھلی راوت سرکار نے لوگ پرمپراہ کو سنرکشت کرنے کی کوشش کی ساتھی پردیش رام لیلا کو آرثک استطی سے اُبھرنے کے لیے آرثک سہیتہ بھی کی ورطمان سرکار کو ان رام لیلاوں آرثک سہیوک کرنا چاہیے تاکہ یہ پرمپراہ زیویت رہ سکے ساتھی آپ کو بتا دے کہ اس کے علاوہ انہوں نے راج سرکار سے مانگ کی کہ ان رام لیلاوں کے لیے راج سرکار بجٹ دے تاکہ ان کا سنرکشن ہو سکے علموڑے کا چاہے سانسکرٹک گتی ویڈیو میں ہوں چاہے جو ہمارے دھارمی کریہ کلائبوں اس میں ہوں اس کے سانسہ جو ہماری یہاں کی رام لائیں یہ اتھیاسک رام لائیں اور علموڑے کی ورسوں ورسوں کی رام لائیں یہاں پر آئی جیتے ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے جو کلاکار ہیں ان کے سرانی یہاں پر ابینے رہتا ہے اور نسوپ سے اس سے جہاں ہماری جو سانسکرٹی ہے اس کو بڑھاوہ ملتا ہے وہی ہمارے جو کلاکار ہیں ان کے جو پاتھ رہے ان کے ابینے کو بھی دیکھنے کا موقع میں ادھر اترا کھن میں تیجی سے ڈینگو کا پرکوب فیلتا نظر آ رہا ہے جس کو لے کر اودھان سنگھ نگر کے جسپور سامدائک سواستہ کیندر پوری طرح سے الٹ نظر آ رہا ہے سامدائک سواستہ کیندر عدیق شک ڈاکٹر ہیتیش شرما نے بتایا کہ ابھی تک جسپور میں ڈینگو کا لکشنڈ کسی مریض میں نہیں آیا ہے وائرل کا پرکوب جم کر برس رہا ہے وائرل کے مریضوں میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے لگاتار ان مریضوں کو سواستہ سویدھاؤں دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ڈینگو کو لے کر بھی سواستہ کیندر پوری طرح سے الٹ ہے ڈینگو کے مریضوں کے لیے آئیسولیشن وارڈ تیار کر رکھا ہے ڈاکٹر ہیتیش شرما نے بتایا کہ جنتہ سے اپیل بھی کی ہے اور اپنے آرس پاس نالوں میں نالیوں اور گڑھوں میں جلورہاب نہ ہونے دیں کیونکہ جلورہاب ہونے کے شلتے ہی ڈینگو کے مچھور جنم لیتے ہیں ہمارے چھتر میں جسکر چھتر میں وائرل بخار سے پیڑیت لوگوں کی سنکھا اس بھی بڑی ہے لیکن ہمارے دوارہ جن لوگوں کی جانچ کروائی ہوئی ہے انہوں نے کنی کو ڈینگو کی ڈائیگنوسس نہیں بھی رہا اور ہم پورا اپنا دھیار رکھے ہوئے ہیں پورا فوکس اپنے گرامیڈ ایریاز پر کر رہے ہیں ہمارے جو آسائیں ہیں پرتے چھتر میں جا کر کے اور سربے کر رہی ہیں اور لوگوں کو جا گروپ کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھو شراب کے خلاف آبکاری بیبھاگ لگاتار کاریوائی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں دیر رات آبکاری بیبھاگ کی ٹیم نے شامپور پولیس چوکی سہتر انترگت گمانی والا کے روسا فارم سے دو محلہ شراب تذکروں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جن کے قبضے سے پیسوٹ لیٹر کچھو شراب برامت کی گئی ہے وہ یہاں آبکاری بیبھاگ نے محلاؤں کے خلاف مقدمہ درج کر کاریوائی شروع کر دی ہے ادھر خٹیمہ راشتری رازمارگ میں ملٹری کیمپ کے پاس ایک کار ساتھی ساتھ کار کے اگر بات کریں انیمترت ہو کر پلٹ گئی سڑک حادثے میں کارسوار تین یوک گھائل ہو گئے حادثے کی سوچنا ملنے پر پہنچی پولس نے گھائلوں کو علاج کے لیے اپجلاس پتال میں بھرتی کرایا حادثے میں گمپیر روپ سے گھائل دو یوکوں کو علاج کے لیے ہائر سینٹر ریفر کیا گیا ہے ساتھ میں لائے گیا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا گیا ہے ہم نے پراپنی کچھار کیا اور وہ سختان چانچ کرنے کی پایا دو یوک ٹوکے ہیڈنج بھی لگ رہی ہیں جس کے لیے ہم نے ہم نے سوشنا دیواری حدوانی ریفر کیا ہے وہیں تیسرے یوک کی آرکت صحیح ہے سہی ہیڈ پر ریفر کیا ہے ادھر دیرادون میں انکیتہ ہتھیاکاند ماملے میں لوگ لگاتار انصاف کی مانگ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف کوئی بھی وکیل آروپیوں کا کیس لڑنے کو تیار نہیں ہے کوٹ دوار کے بار سنگھ ادھیکش اجیپانت نے اس پر کہا کہ انکیتہ ہتھیاکاند کے آروپیوں کی پیروی کوٹ دوار کے کوئی بھی ادھوکتہ نہیں کرے گا اور اگر ایسا ہوا تو ان کا بھی ویرود کیا جائے گا سرکار سے یہ نبیدن کرتا ہوں کہ انکیتہ بھنڈاری اواروکیس میں آروپی کیونکہ ایک رسکتر پرکار سے آتا ہے تو کسی بھی پرکار کی جو گباں ہیں ان کے ساتھ شرکھار کر سکتا ہے پوڑی شرکھانے کرنے کی پوڑی سمبھاونا ہے تو میرا نبیدن ہے پترخن سرکار سے اس کی جانچ سی بی آئی کو ساپی جائے اور نیار جلدی سے جلد ملے اس نے پاسٹر کوٹ میں اس کا ٹرائل چلے تاکہ انکیتہ بھنڈاری کو جلد سے جلد ایک اچھتنی آئیں ادھر جیسپور میں گاندی جائنٹی اور دیش کے پہلے پدان منتری لال بہادر شاستری کے جائنٹی پر دلہن پہلے اس میں نگر بیگ میں گریب لوگوں کو نشلک کمبل بانٹے گئے اس میں مکہ آتی تھی ورشت پولیسہ دیفشک چندر مہنسیح نے ان کی پرتماؤں پر فول ارپت کیا انہوں نے نشے کا غیرود کر جنتہ سے نشے سے دور رہنے کی اپیل کی دو اکتوبر جیسے کہ آج مہاجمہ گاندی جی اور دیش کے پہلے پارے بیٹی خزان منتری ان کا جنل دیوست کا اثر کر سمدرسی سنسطہ دورہ جو ہے ضرورت مند ہو اس میں مجھے یہاں پر کھلائے گیا مجھے بہت ہی اچھا لگا سمدرسی سنسطہ دورہ قادی جہنٹی کے افسر پر ہر سال کی بانتی سنسطہ جو ہے گریب لوگوں کو دے سارا دکلانگ ودوہ مہیلاؤں کو اور آدمیوں کو کمبل بیترک کرتی ہے لگتار لگ بھگ بیس واسوں سے لگتار یہ کمبل بیترک مدھر ٹانکپور میں نویوک راملیلہ کمیٹی کی اور سے آئیوجیت ہر سال کی طرح اس سال بھی گانتی میدان میں بھبے راملیلہ دکھائی جا رہی ہے جس میں آج سیتہ ہرن جھٹائی ود ماں سبری کے جھوٹے بیر کی سندر پرستتی کی گئی تو وہیں نویوک راملیلہ کمیٹی کی راملیلہ میلے کو بھبے بناتے ہوئے بچوں کے لئے کئی پرکار کے جھولے اور اسٹرال لگائے گئے ساتھی آپ کو بتا دے کہ وہیں راجستان سے آئے اونٹ کی سواری بھی لوگوں کو خوب بھا رہی ہے راملیلہ دیکھنے کے لئے سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ پہنچ کر راملیلہ اور راملیلہ میلے کا بھرپور آنند لے رہے ہیں راملیلہ کا بھبے آئیوجن کیا جا رہا ہے یہاں پر آج پرستطیہ ہوئی ہیں اور دوسری طرف اگر بات کریں تو لوگوں کی اونٹ کی سواری آکرشن کا کندر رہی مدر پوردیش میں ماتارانی کے نوراتروں کی دھوم مچی ہے اسی کڑی میں جسپور نگر کے ماتا کالی مندر سے ماتارانی کا ڈولا کمیٹی ادیکش نے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ نکالا وہیں یاترہ پر لوگوں نے پشپ ورسہ کر سواغت کیا ساتھی ماتارانی کا آشیرواد لے کر پرشاد بھی گرہڑ کیا مندر کمیٹی کے اپادیکش ویمل اگروال نے بتایا کہ نوراتر پرو پر ماتارانی کا ڈولا ہر ورس بڑی ہی دھومدھام سے بڑے ہی ہرز اور لاس کے ساتھ میں نکالا جاتا ہے ہماری یہ کالی ماتا کا ڈولا ہر ورس نکلتا ہے ساتھے میں اور یہ ڈولا کالی مندر سے شروع ہو کر مکھے اسخانوں پر ہوتا ہوا اور اپنی ہی کالی مندر پر جا کر سمافت ہوتا ہے اس کے اندر ماں کالی کا حون ہوتا ہے اور ماں کالی کا بڑگان ہوتا ہے اور سبھی ہرز اور لاس سے پورا نگر اس کو مناتا ہے ادھر بدھائک حاجی سروت کریم انساری نے نگر پالکہ پرشد منگلور کا نرکشن کیا اس دوران آپ کو بتا دے کہ بدھائک حاجی سروت کریم انساری نے بتایا کہ انہیں نگر پالکہ پرشد میں لمبے سمیسے بھشتہ چار کی شکایت مل رہی تھی بدھائک کے نگر پالکہ پرشد کی اور سے کیے گئے سڑکوں کے ٹینڈر اور بھوکتان سمبدد فائل مانگنے پر اب پر ابھینتہ نے بتایا کہ فائلیں نگر پالکہ کاریلے میں نہیں ہیں بدھائک سروت کریم انساری نے کہا کہ اس سمبدد میں پردیش کے مکہ منتری پسکر سیندہمی سے مل کر نگر پالکہ پرشد میں بڑھتے برشتہ چار کی جانکاری دی جائے گی اور آروپی کرمشاریوں کے خلاف کاریوائی کی جائے گی موسیقی 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 فائلو کے سملڈ میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا فائلو کے لئے باقاعدہ نگر پالی کا کوارپیس ہیں اور اس کے لیے پورا سٹاف ہے ایو صاحب کی ذمہ داری ہے فائلے اگر نہیں مل رہی ہیں تو یہ ایو صاحب بتایا ہے کہ فائلے کہاں گئی ہیں ہمارے آواز پر ہمارے گھر پر کوئی فائلے نہیں ہیں جو بھی فائلے ہیں وہ ساری آفیس کے اندر ہیں اور ایلی کے شکن کے سمبن میں میں کہنا چاہوں گا جو بھی ہم نے کام کرائے ہیں نگر پالی کا نے وہ پوری پاردر صدہ کے ساتھ کرائے ہیں اس کا سیمپل ہے ہماری جتنی بھی سڑکیں بنی ہیں سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاردر صدہ کے ساتھ اور مانگوں کے انورپ جو ہیں وہ سڑکیں بنائی گئی ہیں فلحال بلٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار